سٹیل کی برطن ہم سب ہی اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے سے وہ پرانے ہوتے جاتے ہیں ان کی چمک کہیں کھوتی جاتی ہے بلکل نئے سے نہیں لگتے ہیں اور نئے لے آئی تو وہ کتنے چمچماتے رہتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے کیسے ٹپس لے کے آئیں جسے بلکل بھی جھنجھٹ اور بلکل بھی محنت نہیں لگی اور آپ کے پرانے سٹیل کی برطن پھر سے چمچمانے لگیں گے نمس کا دوستو سوالت ہے آپ نے شک پیارے دوسری میں چلے دیکھتے ہیں ہم نے اسے کیسے بلکل نئے جیسے بنایا ہے اور یہ دیکھ لیجی یہ میرے کچھ پرانے برطن ہے جن کی چمک بلکل کھو چکی ہے اور انہی برطنوں میں آپ کو ساف کر کے دکھاؤں گی اس کے لئے ہم لیں گے ایک بڑا برطن اور اس میں ہم ڈالیں گے ہلکا گرم پانی اتنا گرم ہونا چاہی جس سے ہمارا ہاتھ برداز کر سکے اور یہ کافی اچھا نسکا ہے فرینڈ اس سے آپ کے برطن آپ دیکھیں گے بلکل چمچ مانے لگیں گے اور ایک بار آپ مہینے میں سے ایک بار ایسا کرتے ہیں اپنے برطن دھوزتے ہیں اس پانی سے تو آپ کو برطن ہمیسے چمکتے رہیں گے اور جو پرانی سے چمک ہو گئی ہے وہ بلکل نئے اسی ہو جائے گی تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ وینیگر وینیگر فرینڈس ابھی کر اپ لپد ہوتا ہے تو ہم اس میں دو چمچ پلین وینیگر ڈال دیں گے اور اسے مچھے سے ملا دیں گے وینیگر ڈالنے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ موچ نمک لوگاں دیں گے ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ ڈالنے gateway وادہ تنس میں چھے مثل نمک وینیگر فرین ٹھوم میں ڈالیں گے دو چمچ پاودر اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چمچ passing پور traz archae » اور اسے مچھے سے ملا دیں گے ویڈے کیکے ملانے بعد اسے ہم Vctoral جائے تھے اسے ہم باری بارے ڈال دیں گے دھیان رکھیں کہ اگر آپ کے پاس پلیٹ بغیر ہے یا کوئی بڑی تھالی بغیر ہے تو آپ اس بہت بڑا برتن لیں اور اس میں اچھے ڈال دیں ہم بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے اس طریقے سے ڈال دیں گے ہم اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک الگ سی برتن میں ساپ پانی اور اس کو بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے ہم ڈالیں گے اور اسے ترنے نکال لیں گے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے ہلکے ہلکے اوپر ہلکا اس کا پانی ہے بلکل چینج ہو گیا یہ دیکھئے فرنس کتنے اچھے سے چمکنے لگا ہے یہ وہی کٹوری ہے یہ میں سمجھے کہ میں نے بدل دیا جی نہیں یہ وہی کٹوری جس کو میں نے ڈالا تھا اور یہ دیکھئے اس کی سائن دیکھئی کتنے اچھی اور بلکل نائی جیسے چمک رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے سبھی برتنوں چمکا سکتے ہیں اور میں نے کافی برتن میں مہینے میں ایک بار لگا کر لیتی ہوں جس سے میرے برتن چمکنے لگتے ہیں اور یہ برتن میں نے اس میں یوچ کیا تو میں نے بہت دن سے رکھے ہوئے تھے تو میں نے اب نکال آئے سے یوچ کرنے کے لیے تو اس لئے میں اسے ایسے واس کر رہی ہوں اور واس کرنے پر دھان دیجئے سوکی کپڑے سے جرور پوز دیں جس سے یہ سوک جائے اچھے سے اور اس کی چمک لائٹ آ جائے یہ دیکھئے پانیوں ڈالتے ہی کافی اچھے چمک جاتا ہے یہ دیکھئے کافی نائے جیسے بلکل چمکنے لگا ہے میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں تو کافی اچھی ٹریک ہے فرینڈز تو اسے آپ اپنے گھر پر جرور ٹرائی کریں اور ویڈیو کو سندھا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل پر نائے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ہماری ویڈیو کو کیسے لگتی ہے میں کمنٹس میں جرور بتائیں اور اس اچھے سے ٹرپس کو ٹرک کو جرور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں اور اس طریقے سے ہمیں سبھی برطنوں کو ساف کر لیتے ہیں یہ دیکھئے فرنس یہ ہم نے سارے برطنوں کو دھول کے اچھے سکھا لیا اور یہ دیکھئے ہیں بلکل نائے جیسے چمک رہا ہے تو ویڈیو کو سندھا ہے ویڈیو کو لائک جرور کریں اور بلتا ہے نیشٹ ویڈیو میں تک تک لیے نمشکار دھنے واد انجوائے کریے اور ہمارے ویڈیو پیسی آگے بڑھاتے رہیے نمشکار